کہ مجھے تھریٹ بھی ترہ ترہ طریقے سے یہ نہیں ہوتا کہ فون آ رہے ہیں لیکن ترہ ترہ طریقے سے مجھے تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے ہمیں آئیڈیا ہے کہ جب ہم اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں تو کس کس طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کالز آتی ہیں یا جو بھی کہا جاتا ہے ایون سوشل میڈیا پر اوپن لی کچھ چیزیں کہی جاتی ہیں کہ بھئی یہ لوگ کر رہے ہیں یہ صرف ڈراما ہے جس طرح سے آپ کی شیف صاحب آپ لوگ ہیں اور آپ کی ٹیم جیسے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور میڈیا نہیں دکھانا چاہ رہی ہے یا نہیں بتانا چاہ رہی ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے دیش کا ہمارے نام اس کا بدنام ہو رہا ہے نہیں یہ ان کا نام بدنام نہیں ہو رہا بلکہ جب ہم یہ صحیح کر کے دیں گے تو سامنے نام روشن بھی ہوگا اور ان کو یہ پتا چلے گا کہ پاکستان میں اور دوسری جگہوں پر بھی یہ پتا لگے گا ان کو کہ یہاں پر انصاف ملتا بھی ہے جب یہ جگہ ہماری قبضہ ہم نے کھالی کروایا تو اس میں سے مورتیاں بھی نکلی ہیں وہ آپ کا کیمروی من بعد میں آپ دیکھے گا ہم وہ ریکارڈ کریں گے اور وہ ہم ساتھ سکرین میں ضرور چلائیں گے وہ ضرور دکھائیے گا تو کیا اس مری ماتا مندر میں جو اس نے کرین مارا ہوگا تو اس میں سے بھی شاید بہت ساری چیزیں نکلی ہوں گی بہت ساری ہوں گا کچھ نہ کچھ تو ہو گئی ہوگا گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے یہ فنانچلی طور پر اتنے کوئی مضبوط نہیں ہے بلکہ مضبوط ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ فوراں سے بھی پہلے ان کی ہیلپ کریں اس مندر کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے دوبارہ کام سٹارٹ کیا جائے فوراں سے پہلے پھر ایک اور چیز جب ہم نے یہ دیکھا کہ یہ دیکھیں یہ مدرسی کمیونٹی ہے جو اگر ان کے روزگار کی بات کریں گیا ان کی رہائشوں پہ گیا میں نے دیکھا مطلب کوئی مزدوری کر رہا ہے مشکل سے اپنا گزارہ کر رہے ہیں تو اس سارے معاملے میں تو بہت سے پیسے کیس میں لگتے ہیں اگر آپ نے کیس لیٹس پوز کرنا ہو یا ایون آپ نے جونس ہے ڈاکومنٹس کلیر کرنے ہو آپ نے جانا ہو مطلب کبھی کسی ادارے میں کبھی کسی ادارے میں تو ہم نے جب کیس کا کہا کہ بھئی ہم اپنے طور پر میں میری ٹیم اپنے طور پر کیس کرتی ہے تو آپ نے یہ بولا کہ بھئی آپ اگر کیس کریں گے تو وہ کمزور پڑے گا اس کی کیا مطلب لاجک ہے دیکھنے والوں کو گر آپ بتائیں دیکھیں اگر آپ پاکستانی کی حصیت سے اگر آپ کرتے ہیں ہریڈیز کی آواز سے کرتے ہیں تو پاکستانی حصیت سے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ پراپٹی مادرہ سی ہندو کمیونٹی کی ہے تو یہ اگر کیس کریں گے تو وہ اور زیادہ مضبوط ہوگا لیکن اس کے پیچھے اگر ہومن رائٹس کی جو لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے لوگ ہیں تو وہ ان کی پاٹی بن کر ان کو ایک بیک سپورٹ مورل سپورٹ دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ آپ درے نہیں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آگے کھڑے ہیں آپ کے ساتھ جس طرح سے آپ کی شیف صاحب آپ لوگ ہیں اور آپ کی ٹیم جیسے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور میڈیا نہیں دکھانا چاہ رہی ہے یا نہیں بتانا چاہ رہی ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے دیش کا ہمارے نام اس کا بدنام ہو رہا ہے نہیں یہ ان کا نام بدنام نہیں ہو رہا بلکہ جب ہم یہ صحیح کر کے دیں گے تو سامنے نام روشن بھی ہوگا اور ان کو یہ پتا چلے گا کہ پاکستان میں نہیں اور دوسری جگہوں پر بھی یہ پتا لگے گا ان کو کہ یہاں پر انصاف ملتا بھی ہے اگر کوئی انصاف کو اچھے طریقے سے لینا چاہتا ہے تو لے سکتے ہیں آپ بھی شہری پکے پاکستانی ہیں میں بھی پکا پاکستانی ہوں جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہاں پہ جھنڈا آپ جو دیکھیں گے ہمارا جو ہمارا فلیگ ہے جو اس میں دیکھیں وائٹ بھی اور گرین بھی ہے کیبل صرف گرین ہی گرین نہیں ہے وائٹ بھی ہے تو آپ اور ہم مل کر ہی پاکستان بنایا ہے تو قائد عظم جی نے دیکھیں اب چودہ آگست بھی آ رہی ہے گیارہ آگست کے اندر انہوں نے کیا فرمایا کہ ہر کوئی جو ہے اپنے مذہبی جگہوں پر جانے کے لیے آزاد ہے اور ریاست اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ تمام ہی مذہبی مقامات چاہے ہندو کے ہو سکھ کے ہو انس کو حفاظت کرے جی بالکل اور حفاظت کرتے بھی ہیں ہماری تمام حساس ادارے اور جیسے یہ کیس کے بارے میں بھی معلوم ہوا تمام حساس ادارے حرکت میں آگئے اور سب کچھ ہوا پر ہائی لائٹ ہوا ہے دیکھیں بہت سے ایسے کیس ہیں جو ہائی لائٹ ہی نہیں کیے جاتے مطلب انہیں میڈیا پر اس طریقے سے اٹھایا نہیں جاتا آواز نہیں اٹھائی جاتی اور میڈیا کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ بھی اس طریقے سے کیونکہ سامنے آنے سے ڈرتے ہیں یا ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں یا اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا تو سامنے نہیں آتے بٹ میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ سچی نیت سے اچھے اچھی نیت کے ساتھ کسی کے ساتھ کھڑے ہوگے تو ڈیفینیٹلی اس میں بھی کانفیڈنس آئے گا اور سچ ہمیشہ جیتا ہے ٹائم لگے یا فوراں ہو لیکن انصاف ضرور ملے گا یہ ہماری امید ہے اور جتنے ہمارے پاس پروف موجود ہیں ڈاکومنٹس موجود ہیں کوئی بھی ادارہ کوئی بھی ادارہ پاکستان کا چاہے وہ کراچی سے ہو اسلام آباد سے ہو اگر ہمیں بلائے گا اگر اس مدرسی کمیونٹی کو بلائے گا اگر تو ان کی طرف سے ہم جائیں گے مہاراج جائیں گے ہم نے وزیراعلا صاحب کو بھی یہ لیٹر دیا ہے کہ ہمیں اب جو ملاقات ہماری ہے جو کیم سی سے ہم نے مرتضی وحب صاحب کو لیٹر بھی لکھا ہے اور میں نے اپنے وارس اپ سے بھی ان کو کہا ہے کہ جناب آپ ہم سے ملنے کی کوشش کریں ہمیں یہ اس چیز کے لیے ملنا ہے آپ سے اور یہ میں نے لیٹر بھی ان کو لکھیں سب کچھ ان تین پیپرز کے بنایا ہوئے ہیں اور سی ایم صاحب کو بھی لیٹر دی دیا ہے ہم نے ماریٹی منسٹر کو بھی دی دیا ہے اور اب مرتضی وحب صاحب کا ہی کام ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کہا اپنے ٹویٹ میں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں کہ بھائی مندر کی یہ تصویر ہے یہ دیکھیں آپ صرف تصویر نہیں ڈاکومنٹس موجود ہیں ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں سب کچھ ہیں ہم نے یہ وزیر آزم صاحب کو بھی اب دینا شروع کر دیا کیونکہ بات سننا اور سب کو ضروری ہے اگر وہ ہماری بات یہ نہیں سنیں گے تو ہم نے چیف جسٹس کو بھی دے دیا ہے ہم نے سب تمام اداروں کو دے رہے ہیں تاکہ ان کو یہ پتا چلے اب جیسے کہ دیکھیں وہ چاروں طرف انکروجمنٹ ہے اس کو نہیں ہٹایا جا رہا کیا وجہ ہے ایسی ہے ہم نے لیٹر دی دی ہیں آج ایک ہفتہ ہونے کو آرہا ہے نہیں ہٹا رہے ٹھیک ہے ہم نے جو ہے تمام اداروں کو یہ بتایا کہ بھئی یہ جو لیٹر ہیں اور یہ دوسری چیزیں یہ دیکھیں ہم نے مرتضی وحاف صاحب سے کہا کہ ایکسٹیک کاپی بھی ان کے لیے لکھی ہے کہ وہ ہمیں دیں ایسے بہت ساری لیٹرز جو ہیں ہم نے کی جائے کی ایم سی جو ایک ادارہ ہے ان کے جو ہیڈ ہیں ان سے ملاقات کی جائے اور پوچھا جائے کہ بھئی یہ آپ کی ذمہ داری ہے اس چیز کو کلیر کریں اٹلیس اپنا سٹانس دیں تو ان کی طرح سے یہی کہا گیا کہ بھئی محرم کے دن ہے مصروفیت ہے آپ ایک ٹائم رکھیں میٹنگ کا اس کے بعد ہم میٹنگ کریں گے اور یہ چیزیں ڈسکس کریں گے جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ایسے سینسٹیو ایشو میں فوراں فوراں آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اپنا موقف سامنے رکھیں جو حق دار ہے اسے حق دیں سر یہ تو دیکھیں یہ لوگ ہیں ڈیلی بیس پہ یہ جاتے ہیں جوب پہ جاتے ہیں کوئی مزدوری پہ جاتا ہے اتنا یہ جو چیزیں ہیں یہ سارا ان چیزوں کو لے کے چلنا پھر کیس کو اس طریقے سے لے کے چلنا ایک تو فنانچلی بھی بہت مشکل ہوتی ہوگی ان کے لیے تو کوئی اس طریقے سے آپ کی کوئی کمیونٹی ہم اپنے طور پر جتنا کر سکتے ہیں ہم نے کیا مزید بھی ہم جتنا کر سکے کریں گے لیکن اوورال ان کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں دیکھیں اس کے لیے تو میں پہلے تو گورنمنٹسی ہی کہوں گا کہ دیکھیں ہمارے تو یہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ جو یہ کر سکیں خیر ہماری مندر کمیٹی نہیں مانگا اور خود ہی لگے ہوئے ہیں اور خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں ہماری پوری مندر کمیٹی جو ہے اس چیز کو دیکھ رہی ہے اور میں یہ کوشش کروں گا آپ کے مدیم سے بھی کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا ہوش ہونا چاہیے اور اس کام کو خود بھی لیں ہمیں اتنا بھاگ دوڑ کرنی بڑی یہ تو ہمارے ملک کا نام روشن ہونا چاہیے گرنا نہیں چاہیے تو اب تو بہت ساری چیزیں ہم نے دکھا بھی دی ہیں ویسے تو ہم ہومن رائٹس میں جاتے ہیں یا ہم اگر بات کریں یو اینو میں جا کے کہتے ہیں جی پاکستان میں منورٹی سیو ہیں یقین مانے آپ اس کیس کو ہی اگر اچھے طریقے سے لے کے چلتے فوراں کوئی بھی اپنا ڈسین لیتے گورنمنٹ ڈسین لیتی ایکشن لیتی تو یقین مانے ہمیں اپنی صفائیہ دینے کی ضرورت نہ پڑتی کہ منورٹی سیو ہیں یا نہیں ہیں ہم ایکشن بولتا ہے سٹیٹمنٹ نہیں بولتی اور میں دیکھنے والوں کو بھی کہوں گا گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں خاص طور پر گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے یہ فنانچلی طور پر اتنے کوئی مضبوط نہیں ہے بلکہ مضبوط ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ بھائی جتنا ہو سکتا ہے آپ فوراں فوراں سے بھی پہلے ان کی ہیلپ کریں اس مندر کو ریکنسٹرکٹ کیا جائے دوبارہ کام سٹارٹ کیا جائے فوراں سے پہلے یہ بلکل کام سٹارٹ بھی کرنا چاہیے میں آپ کے مدروں سے یہ بھی کہوں گا کہ ایسے بہت سارے مندر ہیں جو مطلب لا باریس ہو گئے ہیں ان کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے تو میں گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ آپ پدارہ ان کو کوشش کریں اور دیکھیں جیسے کہ ملتان میں اور پنجاب میں بھی بہت سارے اگر کشمیر کی بات کیجئے وہاں پہ اور میں نے یہ سنے کہ آپ کے جو مطلب ہندو کمیونٹی کے حوالے سے کہ وہاں پہ بہت ہی اہمیت رکھنے والا مندر جی شاردہ دیوی مندر ہے اور جیسے کہیں گے ہم گروہ شنکر آچاریا جی ہمارے وہیں سے جو ہے ہمارے اصل پہلے یہ ہوتا تھا کہ مندر میں جو بھی مہاراج بنتے تھے یا پندیت ہوتے تھے یا سادو آچاریا جو بھی بنتے تھے جو مذہبی سکولر ہوتے تھے تو وہ اسی شاردہ دیوی مندر کے آج بھی آپ دیکھیں گے تو شاردہ یونیورسٹی بھی بنی ہوئی ہے تو وہاں وہاں پہ پڑھایا جاتا تھا باقاعدہ آج اس کو ہم نے کھنڈر رکھا ہوا ہے اسے بنانا چاہیے اسے مندر کے لیے آنا چاہیے دیکھیں یہ مندر اگر ہمارے کھلتے ہیں تو اس پہ ٹوریسٹ آئیں گے یہ چیز میرا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ بھئی مطلبی ہو کے مطلبی ہو کے سوچ لو نہ ان کی ہیلپ کے لیے نہ ان کے فائدے کے لیے سوچو پاکستان کے لیے یا پیسوں کے لیے اگر آپ سوچیں تو یہاں پہ اگر آپ مینٹین کریں گے آپ کا ایمیج بھی بہتر ہوگا اور سیکنڈلی آپ کو پیسے آئیں گے بڑی دنیا ایسی ہے جو وہاں پہ آئے گی ٹوریزم کے حوالے سے اور بڑی دیکھیں نا یہ یہ جگہ جو کھالی ہوئی اب یہاں پر جو ٹوریسٹ آتے ہیں یا ملنے آتے ہیں تو اگر آپ کئی اور بھائر جاتے ہیں تو وہاں پہ تو ٹیکس بھی لیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائر سے جو آتے ہیں فوراں آ رہے ہوتے ہیں اب یہاں تو ہم لوگ آ رہے ہیں وہ لوگ تو لازمان ہے ہمارے جو بھائی رکشہ چلاتے ہیں ٹیکسی چلاتے ہیں یا دکانے ہیں ان سب کے جو ہے روزگار کھل جائیں گے جس طرح سے آپ نے دیکھا کرتار پھر کھلا ہوا ہے تو اسی طرح سے اگر یہ مندر ہمارے کھل جائیں اب یہ ماری ماتا مندر ہے یہ چار ہمارے یہاں پہ ہیں اسی طرح پنچب کے حنمان جی کا جو ہمارا یہ مندر ہے جس مندر میں اس ٹیم ہم بیٹھے ہیں یہ کتنا پرانا مندر ہے یہ مندر ویسے پندرہ سو سال ویسے اس میں آتا ہے لیکن ہمارے مذہبی حساب سے اسے سترہ لاکھ سال ہو گئے ہیں اور تہتہ یگ میں ان کا ہوا تھا جب رامائن کا کاریہ ہوا اس زمانے میں جو ہے پربو شریرام چندر بھگوان جی یہاں آئے تھے اسی لیے اس مندر کو پوری دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں اور ترستے ہیں پنچب کے حنمان جی کے تواف کرنے میں چکر لگانے کے لیے لوگ ترستے ہیں تیل سندور چڑھانے کے لیے ان کو ترستے ہیں کہ یہ ہمارا واحد یہ مندر ہے پوری دنیا میں کہ پنچب کے حنمان جی یہ جو مرتی ہے وہ آریجنل ہے کسی نے بنایا انہیں تراشا ہے اور اس کی یہ مرتی آپ دیکھیں گے کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گی جب یہ جگہ ہماری قبضہ ہم نے کھالی کروایا تو اس میں سے مرتیاں بھی نکلی ہیں وہ آپ کا کیمرویمن بعد میں آپ دیکھے گا ہم وہ ریکارڈ کریں گے اور وہ ہم ساتھ سکرین میں ضرور چلائیں گے وہ ضرور دکھائیے گا کہ مرتیاں پہلے زمانے میں ہم کہتے تھے کہ یہ اتنے سال پرانی ہے اور یہ مرتی یہاں سے نکلی ہے لیکن یہ تو ہمارے سامنے نکلی ہے اور ہم نے دیکھیں اپنی آنکھوں سے یہ مرتیاں نکلتے ہوئے جب جگہ یہ کھالی ہوئی قبضہ کھالی ہوا تو بہت ساری چیزیں اس میں سے نظر آئیں تو کیا مری ماتا مندر میں جب ہم نے یہ جگہیں کھالی کی ہیں صفائی کی تو کیا اس مری ماتا مندر میں جو اس نے کرین مارا ہوگا تو اس میں سے بھی شاید بہت ساری چیزیں نکلی ہوں گی بہت ساری ہوں گا کچھ نہ کچھ تو ہو گئی ہوگا نا ڈیڑھ سو دو سو سال پرانا ہے تو اگر آپ بندوں چلے جائیں وزستان چلے جائیں یا آپ کہیں اسے دور جگہ چلے جائیں تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ مرتیاں نکلتی رہتی ہیں تو جیسے گھنڈھاوا کی وہ ساری چیزیں نکلتی ہیں تو یہ اسطان بھی جگر آپ اسی مٹی دیکھیں غالباً اگر میں آپ جا کے دیکھیں گے ادھر مٹی تو جو چکنی مٹی نظر آئے گی پہاڑ جیسی مٹی نظر آئے گی میں نے جو کہ مووی میں دیکھیں اب تک میں وہاں نہیں گیا ہوں نہ ہمارے یہ لوگ جا سکے ہیں ہم وہاں پوجا ہی نہیں کر سکتے ان کو پوجا کرنے کے لیے بھگا رہے ہیں جبکہ سیکیورٹی جو دی گئی ہے وہ زائرین کے لیے دی گئی ہے پوجا رہیوں کے لیے دی گئی ہے تو یہ بات میں نے منسٹر صاحب سے بھی کہی ہے گیانچن اسرانی صاحب سے انہوں نے مجھے یہ آشوستن دیا ہے کہ آپ کسی دن پرگرام رکھیں ہم ضرور آتے ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ مل کر پوجا کے لیے چلیں گے تو کیونکہ گیانچن اسرانی صاحب جی جو ہیں وہ بھی ہمارے ہندوی ہیں اور انہوں نے بڑی رسپیکٹ فولی ہمیں میٹنگ میں بٹھایا اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہر چیز کو سنا اور سن کر انہوں نے پہلی فرصت میں جب یہ میرے پیپرز دیکھے تو انہوں نے کہا کہ مہارت جی جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی بھی ہوگا اور مندر پرپس ہے مندر ہی بنے گا تو یہ بات ہمارے لیے اور ہماری مجھے مندرہ سی کمیونٹی کے دلوں میں خوشی کا ظاہر ہوئی کیونکہ جو کمیونٹی ہال بول رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ گلز اور سٹل بن جائے گا لیکن جب گیانچن اسرانی صاحب نے اسیمیلی میں بھی انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مندر کو ہی ہم مندر بنائیں گے کیونکہ سی ایم صاحب نے ان سے کہا ہے کہ ان سے پیپر لیا جائے اب دیکھتے ہیں ہماری سب کی نظریں جائیں چیف منسٹر صاحب کے پاس ہیں بلاول صاحب کے ہیں ہماری نظریں جو ہیں آشف علی زرداری صاحب کی نظر پہ ہیں اور تمام داروں کی طرف ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان چیف آف آرمی سٹاف جو کہ حساس ادارے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ہماری سب کی نظریں ہماری مانورٹی کی نظریں ہماری ہندو کمیلٹی کی نظریں ان کی طرف ہیں کہ جس طرح سے آزاد چودہ اگرس میں ہمارا پاکستان دیش ہوا اسی طرح ہمارا ہماری مطقہ مندر مدرسی کمیلٹی کو ملے گا اور وہ آزاد ہوگا یہ امید کر رہے ہیں ہم اس امید پہ آپ کو پورا اترنا چاہیے آداروں کو پورا اترنا چاہیے لاسٹ میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ آل پاکستان ہندو کونسل ہے انہیں مطلب اس طریقے سے سامنے آنا چاہیے تھا پراپر ایک سٹینڈ لینا چاہیے تھا جی جی آل پاکستان ہندو کونسل کی اگر بات کریں تو آنی وہ پاکستان ہندو کونسل ہے ڈاکٹر رمیش صاحب جو ہیں اس کے چیئرمن ہیں اور پریزیڈنٹ جو گوپال ہیں ایسے جنرل سیکیٹری ہیں دوسرے ہیں تو پاکستان ہندو کونسل بھی ہے اور آل پاکستان ہندو پنچائت بھی یہاں پر ہے اب یہاں پر ڈاکٹر رمیش صاحب بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی دیکھا ہے اور انہوں نے بھی اپنا موقف میرے خاصے شاید دیا ہے ہم پراپر ایک ویڈیو ہم کوشش کر رہے ہیں ان کا بھی ایک انٹرویو کیا جائے اگر وہ ہمیں ٹائم دیں اگر وہ ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا ٹائم دیا جائے کیونکہ جس طریقے سے ہم نے زیرو سے لے کے انڈ تک ہم اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں ہم نے یہاں کے لوگوں کا دونوں پارٹیز کا موقف لیا ہے یہاں کے جو ریزیڈنشل ہیں ان کا موقف لیا ہے بہت سی چیزیں ہم نے جو ریکھا ہے ان کی سیسٹر کا موقف لیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ آپ کونسل ہے پنچائت ہے یہ بھی اپنا موقف ضرور رکھیں لاشٹ میں میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اب آپ کوئی تھوڑا سیٹسفائی ہیں آپ کو کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ جس طریقے سے آواز بھی ہائی لائٹ کر دی گئی ہے جس طریقے سے یہ مہاراج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ڈاکومنٹس موجود ہیں کیس بلکل کلیر ہوتا نظر آ رہا ہے کیا کہیں گے جی بلکل یہی بات ہے آج آپ ہمارے چیہرے پر خوشی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ مہاراج نے کلیر کر دیا کہ مندر تو مندری بنے گا اور ہمیں پورا وشفات اپنے مہاراج پر ہے مہاراج نے جو کیا وہ ہم نہیں کر سکتے تھے یہ مہاراج کا یہ سب کچھ کیا در ہے اور بگوان کی لمبی عمر کریں ہمیں ان کے شرونوں میں رکھیں ہم ان کی سیوا کریں ہمارا سب کچھ یہ مہاراجی ہے ایسا ہی ہے کہ دیکھیں جو لیڈر ہوتے ہیں چاہے وہ مذہبی ہوں یا پلیٹیکل پوائنٹ آف یو سے دیکھا جائے یا جس پہ بھی جو بزرگ ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں جن پہ کمیونٹی کا اعتماد ہوتا ہے ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امانداری سے کام کریں جس طرح سے اگر یہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں جہاں پہ بھی منارٹیز رہتی ہیں یا کوئی بھی کمیونٹی رہتی ہے اگر ان کا لیڈر ان کا بڑا ان کا سربراہ اماندار ہوگا تو شاید بہت سی نائنصافیاں ہونے سے بچ جائیں گی لاسٹ میں میں دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے جس طرح سے آواز کو اٹھایا جس طرح سے آپ نے سپورٹ کیا اس مشن سیو مندر کو سپورٹ کیا نہ صرف مجھے بلکہ یہ مدرسی کمیونٹی کو سپورٹ کیا ہمیں بہت ہی حوصلہ ملا اور شاید اسی وجہ سے ہم یہ آج اس پوزیشن پہ موجود ہیں ڈاکومنٹس موجود ہیں ہمارے ساتھ پراپر سٹینڈ لینے والے لوگ موجود ہیں مدرسی کمیونٹی موجود ہے گورنمنٹ سے یہ کہوں گا دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے جتنا بھی پاسیبل ہے یا گورنمنٹ جتنا پاسیبل ہے وہ ان کی ہیلپ کریں زیادہ سے زیادہ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے سٹینڈ کریں ان کا یہ حق ان تک ضرور پہنچایا جائے یہ اس قابل مطلب فنانشلی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر اس طریقے سے سٹینڈ لے سکیں انہیں تو ڈاکومنٹیشن کا اس طریقے سے نہیں پتا تھا جبکہ میں یہاں پہ آئے تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ اس کے تو پراپر ڈاکومنٹس موجود ہوں گے دیفینیٹلی وہاں سے چیز کلیر ہوگی ایک لاسٹ میں مجھے ایک پوائنٹ مائنڈ میں آیا کہ جب ہم ڈاکومنٹس دیکھ رہے تھے تو ایک جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ مدرسی کمیونٹی کا جو رائٹ ہے وہ کارٹ کے جو مدرسی کمیونٹی کو کارٹ کے نیچے پرسنل کسی کا نام لکھا گیا تھا شاید انہیں یہ لگا کہ وہ ڈاکومنٹس بھی ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے لیکن ہم نے جو کوشش کی انہوں نے مہاراج نے جو خاص طور پر کوشش کی ان انداروں پہ جا کے وہاں وہاں سے ڈاکومنٹس نکلوائے جہاں سے شاید امید نہیں تھی اس ڈاکومنٹ کے بارے میں کیا کہیں گے کہ شاید دیکھنے والوں کو یا جن جو سیکنڈ پارٹی ان کو تو یہ ہوگا کہ بھئی یہ تو ہتم ہوگیا جی بلکل ان کو بھی لگ رہا ہوگا اور بیلڈر مافیا کو میں زیادہ تر کہوں گا کہ مجھے تھرٹ بھی ترہ ترہ طریقے سے یہ نہیں ہوتے کہ فون آرہے ہیں ایسے ہی ہے لیکن ترہ ترہ طریقے سے مجھے تھرٹ بھی کیا جا رہا ہے اور کہا بھی جا رہا ہے لیکن پہرے نے جب ان کو دکھا دکھایا اور کہا کہ یہ مندر لکھا ہوا ہے آپ نے صرف اوپر نام چینج کی ہے مندر جب لکھا ہوا آ رہا ہے کہ ماری ماتا مندر اور مدرسی ہندو کمیونیٹی نیچے انہوں نے سارے نام کا اوپر کے سارے نام کاٹ کر نیچے جو ہے انہوں نے نام ڈال دیا ہیرالال جی کا تھا وہ بیچارے تو چلے گئے اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایسا کام کیا بھی نہ ہو لیکن اس کی جو بیٹی اس نے ریکھا نام اپنا ڈال کے چھوڑ دیا لیکن انہوں نے پیچھے پیپر پلٹ کے کوشش نہیں کی کہ اس میں دیکھیں تو صحیح کیا لکھا ہوا ہے تو انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی وہ جو بار بار کہہ رہی ہیں کہ ریزیڈنشل پلات ہے سوری ٹو سے یہ ریزیڈنشل پلات نہیں ہے یہ مندر پرپس کے لیے ہی دیا گیا ہے اور اس پلات پر اس کے کاغذات پر وہ اپنے کاغذات کھول کے دیکھ لے مندر پرپس لکھا ہوا ہے اور یہی چیز ہے کہ اور اس میں سر میں آپ کو یہ چیز کہنا چاہوں گا انہوں نے اتنی لاپروائی اس لیے کہ انہیں پتا تھا یا آئیٹیا تھا کہ ان میں سے کون آواز اٹھائے گا انہیں آئیٹیا تھا کہ آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے شاید اس وجہ سے اتنی لاپروائی کی گئی حصل میں بچے دیکھیں ہر کسی کے بچے ہیں پریوار کے ساتھ ہیں زمیداریاں ہیں اور لوگ ڈھرتے بھی ہیں دیکھیں بیلڈر مافیا جہاں آ جاتا ہے تو وہ ہر طرح سے طریقے سے تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ بچارے غریب ہیں انگیے کمانے جاتے ہیں کوئی کس جگہ پہ کام آنے جاتا ہے کوئی کہاں جاتا ہے اب کس کو کہاں سے کیسی تھریڈ مل جاتی ہے تو یہ سب پریشان ہوتے ہیں جب ہماری جیسے کوئی تھریڈ ملتی رہتی ہے ہمیں آئیڈیا ہے کہ جب ہم اس کیس کو لے کے چل رہے ہیں تو کس کس طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کالز آتی ہیں یا جو بھی کہا جاتا ہے ایون سوشل میڈیا پر اوپنلی کچھ چیزیں کہی جاتی ہیں کہ بھئی یہ لوگ کر رہے ہیں یہ صرف ڈراما ہے یا یہ منٹلی طور پر مورلی جون سے ڈی گریٹ کرنے کی یا پھر ڈی مورل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کالز آتی ہیں لیکن نیت صاف ہو کیا کہیں گے نیت صاف ہو منزل مل ہی آسان ہو جاتی ہے اور عشور یا اللہ کہیں بھگوان کہیں گھوٹ کہیں وہ سب یہ نیتیں دیکھتے ہیں دیکھیں اگر ہم جاتے ہیں آپ جیسے مسجد جا رہے ہیں ہم مندر آ رہے ہیں تو کوئی چرچ جاتا ہے کوئی گردوارے جاتا ہے تو لوگ ادھر جو جاتے ہیں تو عبادتیں کرتے ہیں پوجہ پارٹ کرتے ہیں اپنی من کی باتیں مانگتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہے میں ایسے بیمار ہوں یا میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو میرا یہ صحیح ہو جائے آپ دعا کرتے ہیں اللہ سے ہم عشور سے کرتے ہیں بھگوان سے کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے لیے بھی ایک امتحان کا ٹائم آیا ہوا ہے کہ جس کے یہاں لیے آپ دعا کرتے ہو جہاں میرے لیے مانگتے ہو اس دربار میں آ کر یہ اس مندر میں آ کر تو آج ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میرے لیے کتنا کیا کر سکتے ہو بالکل جی اچھا لگا ان سے بات کر کے میں یہ سمجھتا ہوں اے ٹو زی کلیر ویسے تو یہ پہلے ہی کیس کلیر ہو چکا تھا لیکن ڈاکومنٹیشن کا کچھ لوگوں کا یا کیس کو لے کے کیسے چلا جا رہا ہے صرف ہرتال کرنے سے پروٹیسٹ کرنے سے شور مچانے سے کیا ہوگا ان لوگوں کے بھی مو شاید بند ہو جانے چاہیے لیکن پھر بھی میں یہاں پہ یہ اعلان کرتا ہوں جتنا پاسیبل ہوا ہم فنانشلی طور پر بھی ہیلپ کریں گے اور جس ٹائم مجھے ایسا لگا کہ پھر سے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے میں پھر سے یہاں پہ آوں گا کیونکہ یہ میرا پاکستان ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے ایسے سوشل ایکٹیویس ایسے میڈیا پرسن میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں کل کو یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں کیونکہ ان میں اور مجھ میں فرق نہیں ہم سب ایک ہیں ایک پاکستانی ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستانی ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہی رہیں گے جینا بھی ہمارا یہی ہے مرنا بھی یہی ہے ہم سب ایک ہیں اور سب مل کر رہیں گے پاکستان زندہ گا زبردست یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ہم نے جو کوشش کی اپنے طور پر آواز اٹھانا ہمارا کام تھا وہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہاں پہ ہم نے خامی کی کہاں پہ ہمیں مزید ورک کرنا چاہیے تھا یا کر سکتے ہیں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تابتہ کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ